بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور گوگل ایڈز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح بتایا کہ آپ کو جو کی ورڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اور یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بالخصوص جب تک آپ کی ورڈز پر پوری پرفیکشن حاصل نہ کریں جب تک کی بورڈ کو ریسرچ کرنے میں پوری مہارت حاصل نہ کریں آپ کامیابی سے اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک اصول ہے کہ کم پیسے لگا کے زیادہ اچھا ریزلٹ لینا لیکن جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کرتے ہیں لوگ اور جن کو مہارت نہیں ہوتی کی ورڈ کی ریسرچ پر وہ کیا کرتے ہیں پیسے زیادہ لگتے ہیں اور نتیجہ کم آتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم کی ورڈ کی بقیدہ ریسرچ کر سکتے ہیں کس طرح کی ورڈ ہم نے تلاش کرنے ہوتے ہیں اور اس کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ اس کے ساتھ نظرانوالے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے چلتے ہیں اپنے کمپیٹر کی سکینل پر اور دیکھتے ہیں کہ کی ورڈ کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے گوگل ایڈز کا جو پیج ہے وہاں پر سائن ان کیا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد اس قسم کا آپ کے پاس پیج ہوگا اگر آپ کے پاس کچھ مختلف پیج آ رہا ہو تو یہاں آپ گوگل ایڈز کی اوپر کلک کر کے اس پیج پر آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کے لیے اگر آپ اوپر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ٹولز این سیٹنگ آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں ایک لمبا سا منیو کھل جائے گا لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا پلیننگ پلیننگ والے اوپشن میں دیکھیں گے تو دوسرا اوپشن آپ کو نظر آئے گا کی ورڈ پلینر آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی ایک ونڈو نظر آئے گی یہاں پر دو مین اوپشن ہیں پہلا ہے دسکور نیو کی ورڈز اور دوسرا ہے گیٹ سرچ والیم اینڈ فورکاسٹ پہلا جو اوپشن ہے یعنی دسکور نیو کی ورڈز اس سے یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی کی ورڈ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ اس کے دیٹیلز کیا ہیں کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں کہاں پر سرچ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی آنے والے وقت میں گروت کیسی ہوگی تو اس کے لیے پھر یہ گیٹ سرچ والیم اینڈ فورکاسٹ پہ ہم کلک کریں گے اور کسی بھی کی ورڈ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ کیا نتائج دے سکتا ہے بارال اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ بھی سیکھیں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈسکور نیو کی ورڈز پہلے ہم اس پہ کلک کریں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس قسم کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی فرق کیا ہے اگر تو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ کس قسم کا بزنس جو ہے اس کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے طور پر پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کس قسم کے کی ورڈز لگنے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہے تو پھر آپ سٹارٹ ویڈز کی ورڈز پر کلک کر کے اپنے کی ورڈز یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں ابھی ہم کریں گے تھوڑی دیر میں لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے کس قسم کے کی ورڈز استعمال کرنے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ویب ہوسٹنگ کمپنی ہے یا ڈومین ریجسٹریشن کے کمپنی ہے اس کو ڈیجیٹلی آپ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بندہ یہ لکھے ویب ہوسٹنگ سپیس ان پاکستان فرض کرتے ہیں تو جو ویب سائٹس آتی ہیں ٹاپیں ان میں آپ کی ویب سائٹ بھی ہے جس کو آپ ڈیجیٹلی پرموٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے ہم جو پہلے سے ویب سائٹ پہلے پیج پر آ رہی ہیں ان کو لے لیں گے اور یہاں سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کون سے کی ورڈز جو ہمیں فوکس کی ہوئے ہیں کون سے کی ورڈز لیے ہوئے ہیں تو ہمیں ہیلپ ہو جائے گی کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جن کا ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جو پہلے پیج پہ آرہی آ رہے ہیں وہ کیا کی ورڈز لے کر اپنی ویب سائٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں سے ہیلپ بھی لے لیتے ہیں یہ بہت بڑا ایک آپ کے پاس مطلب سمجھنے کے بینیفٹ ہے گوگل کا کہ آپ کو بنے بنے کی ورڈز دے دیتا ہے کہ کسی اچھی ویب سائٹ نے کون سے کی ورڈز استعمال کی ہوئے ہیں وہ کیسے کریں گے پہلے میں یہاں سے آپ کو لے کر چلتا ہوں گوگل پہ ہم گوگل پہ آئے ہیں اور یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں ویب ہوسٹنگ سپیس ان پاکستان یا ویب ہوسٹنگ پروائیڈر ان پاکستان تو میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں لیکن یہاں میں نے ٹائپ کر دیا ہے ویب ہوسٹنگ پروائیڈر ان پاکستان اس کے بعد میں کرتا ہوں انٹر آپ کے سامنے یہاں پر اس نے بے شمار ریزلٹس دے دی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ اوپر آرہا ہے سپانسرڈ اس کا مطلب یہ تو اشتہار ہے یہ دیکھیں یہ سپانسرڈ اب یہاں پر یہ ہے ہوسٹ بریک یعنی یہ وہ آرگینک کیلئی آپ کے سامنے آرہا ہے سب سے پہلے پیج پہ آرہا ہے یا ہوسٹر پی کے آرہا ہے تو ان لوگوں نے کون سے کیورڈز استعمال کیے ہیں کہ یہ پہلے پیج پہ آرہے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے جیسے میں فرز کرتے ہیں اس پر کلک کرتا ہوں تو ان کی ایک ویب سائٹ کھل جائے گی لیکن یاد رکھیں میں ان کو کوئی پرموٹ نہیں کر رہا یہ صرف آپ کو لرننگ پرپس کے لئے بتا رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو اوپر والا ایڈریس ہے اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے یعنی اس کے اور اب آپ دوبارہ جائیں گے گوگل ایڈز پر اب آپ اپنے واپس کیورڈ پلینر میں آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ ویڈ ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے ایک دفعہ اور یہاں پر ویب سائٹ کا ایڈریس جو بھی ہم نے کاپی کیا اس کو پیس کر دینا ہے میں اس کو کنٹرول وی پریس کر کے یہاں پیسٹ کر رہا ہوں جو ہی میں نے پیسٹ کیا تو آپ یہاں دیکھیں نیچے دو قسم کے آپشنز آ رہے ہیں یوز دا انٹائر سائٹ یعنی پوری ویب سائٹ کے اندر جتنے بھی پیجز ہیں اور کون کون سا کیورڈز استعمال کی ہیں آپ کو وہ چاہیے یا یوز آن لی دس پیج یا جو پیج آپ کا فرنٹ پیج ہے اس میں کیورڈز جو انہوں نے استعمال کی وہ چاہیے تو ہم پوری ویب سائٹ پہ اس کو رکھیں گے اور گیٹ ریزلٹس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں گے تو کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے اس قسم کے ریزلٹس ہوں گے یہ کیا بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اندر یہ یہ آپ کے کیورڈز ہیں مثلا ہوسٹر پی کے لاغنگ پی کے ہوسٹر ہوسٹر پی کے پاکستان بیسٹ ہوسٹنگ کمپنی ہوسٹنگ کمپنی ان پاکستان کیورڈز ہیں جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ میں استعمال کی ہیں اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کے کیورڈز نکال سکتے ہیں اگر آپ ایسی کمپنی کو پرموٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو ویب ہوسٹنگ سپیس پروائیڈ کر رہی ہے اسی طرح جس قسم کی بھی آپ پروڈیکٹ سیل آٹ کرنا چاہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا چاہے ہیں تو اس قسم کی ویب سائٹ سے آپ کیورڈز تلاش کر سکتے ہیں اب اس میں مزید کیا بتایا جاتا ہے اس میں نیکس کولم ہے ایوریج منتلی سرچز کہ اس کیورڈ کی سرچ کتنی ہے جیسے یہ سو سے لے کے ایک کے یعنی ایک ہزار تک ہے دس سے لے کے ایک سو تک تو یہاں آپ کے پورا سرچ بتایا جاگا کچھ ایسے بھی ہیں ہنڈرڈ سے لے کے ون کے تک ان کے سرچ ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے پاکستان ویب ہوسٹنگ یہ کیورڈ ہے اور یہاں اس کی سرچ ہے ون کے سے ٹین کے تک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست کیورڈ ہے اس کی سرچ بہت زیادہ ہے اس کے اگلا کولم جو ہوتا ہے یہ 3 منس کی ایوریج چینج بتاتا ہے کہ اگر 3 منس میں اس میں کوئی چینج آ رہی تو ہوگی یہاں پر تو چینج نہیں ہے تو اس لیے 0 آ رہا ہے year to year چینج year to year اگر چینج ہو رہا تو وہ بھی دکھائے گا لیکن یہاں پر بھی وہ 0 ہے اس کا مطلب ایک جیسے ہی تقریباً سرچ ہو رہی ہے اس کے آگے یہاں پر دکھا رہا ہے آپ کو کمپیٹیشن کمپیٹیشن جتنا لو ہوگا وہاں پر اتنا ہی گروہ کرنے کے آپ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو نارملی اپنے کیورڈز وہ تلاش کرنے ہوتے ہیں جن کا کمپیٹیشن کم ہو اور سرچ زیادہ سرچ والیوم زیادہ ہو جو آپ کو یہاں پر دوسرے کولم سے پتا کر لگ رہا ہے اور یہاں کمپیٹیشن ان کا لو ہو اس قسم کے کیورڈز آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی آپ یہاں دیکھیں کسی کے سامنے لو ہو لکھا ہے اس کا مطلب اس میں کمپیٹیشن بہت کم ہے اور والیوم سرچ جو ہے وہ صحیح ہے اسی طرح اگر یہاں لکھا ہوا ہے ہائی تو اس کا مطلب اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ یہ کیورڈز استعمال کر رہے ہیں میڈیم سے مرات بس یہ ملا جولہ سارو جہان ہے تو آپ کوشش کریں وہ کیورڈز سیلیکٹ کریں جو میڈیم ہو یا لو اس کے بعد آگئی یہاں لکھا ہوا ہے کچھ پیسے لکھے ہوئے ہیں یہ پاکستانی کرنسی میں آرہے ہیں پاکستانی کرنسی میں اس لیے آرہے ہیں کہ جب ہم نے اس کا سیٹ اپ کیا تھا اس کے اندر ہم نے جو کرنسی ٹائپ سیلیکٹ کی تھی کنٹری سیلیکٹ کی تھی وہ پاکستان تھا تو پاکستانی روپیز میں یہ پیسے آپ کو بتایا گا تو جس قسم کی آپ نے کرنسی میں سیٹنگ کی ہو اس قسم کی یہاں پر کرنسی آپ کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ہے ٹاپ آف پیج بٹ لو رینج اور یہاں پر ہائی رینج پہلے کھانے میں لو رینج ہے اور دوسرے میں ہائی رینج ہے یعنی آپ آپ کو اس پر کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اوپر آنے کے لیے اس کیورڈ پر تو یہ ایسے یہ لکھا ہوئے ہے ففٹی سیون پوائنٹ فائی ون یہ کم سے کم پیسے ہیں اور زیادہ زیادہ اس پر چار سو ستائیس روپے بیس پیسے ہے اس کے درمیان اس کا کام کیا ہے یہ جب ہم اشتہار بنائیں گے پورا کمپین جو ہے وہ رن کریں گے ایڈ رن کریں گے تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے یہاں بیڈ رینج نکالی تھی اس کا ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر ملتی ہے اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ location change کرنا چاہیں کسی اور ملک میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر دیکھیں پاکستان لکھا ہوا آپ اس پر click کر کے یہاں پر کوئی بھی ملک کو select کر سکتے ہیں کوئی بھی شہر select کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں آپ اپنی جو organization ہے اس کو صرف لاہور میں promote کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں لکھوں گا لاہور یہ دیکھئے تو یہاں دیکھیں نیچے آ گیا لاہور پنجاب پاکستان city آپ اس کو target پر ایک دفعہ click کر دیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر آ گیا یعنی پورے پاکستان میں بھی چلے گا اور لاہور میں بھی چلے گا اگر پورے پاکستان کو آپ یہاں سے erase کرنا چاہیں تو یہاں سے میں اس کو ختم کر سکتا اب یہ صرف لاہور میں چلے گا اس طرح آپ چاہیں تو کوئی خاص area بھی اس میں لے سکتے ہیں کوئی خاص شہر لے سکتے ہیں کوئی صوبہ لے سکتے ہیں یا پورا ملک بھی لے سکتے ہیں یا پوری دنیا بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ممالک میں آپ اس کو پرموٹ کریں تو اس طرح آپ نے لوکیشن کو سیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن بارال یہاں پر میں فیلال پاکستان ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو پاکستان کنٹری اور اس کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا اور لاہور کو میں یہاں سے اریز کر رہا ہوں تو پورے ملک میں ہم اس کو کریں گے اس کے بعد جی اس کو میں یہاں سے کلوز کر رہا ہوں یہاں دیکھیں اس کے بعد لینگویج ہے تو یہاں انگلیش ہی رہنے دیتے ہیں چونکہ انگلیش میں سرچ ہوتی ہے ہمارے گوگل پہ اسی طرح اگر یہاں پر گوگل پہ کلک کریں تو یہاں پر آتا ہے آپشن گوگل اور گوگل اینڈ سرچ پارٹنرز سرچ پارٹنرز میں کونسی چیزیں ہیں جیسے یوٹیوب ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا کہ یوٹیوب پہ کتنے لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں یا اور کچھ پارٹنرز ہیں تو وہ کیسے سرچ ہو رہی ہے اس پر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ اس کی ڈیٹیل ہے لیکن اگر آپ صرف گوگل کو دیکھنا چاہے ہیں تو گوگل پہ کلک کریں گے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اسی طرح اگر آپ یہ یہاں پر آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ اپریل بائیس سے لے کے مارچ تیس تک کی ڈیٹیل ہے تو اس پر کلک کر کے ہم لاسٹ منت کی دیکھ سکتے ہیں پوزیشن کہ ایک مہینے میں کتنے لوگوں نے سرچ کیا ہے یا لاسٹ ٹویل منت کی دے سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے لوگوں نے چیزوں کا سرچ کیا ہے یا لاسٹ چوبیس منت کی دو سال کے دیکھ سکتے ہیں یا پوری ایوریج دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یا مقصوص ڈیٹے میں ہم یہاں پر خود ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے پتہ لگے گا ہمیں کہ ایک مہینے میں پندرہ دن میں یا چھ مہینے میں لوگ کتنا سرچ کر رہے ہیں ان کی ورڈز کو تو یہ طریقہ ہے آپ کو کی ورڈز کی سیلیکشن کا فور کاؤس جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا وہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر کلک کر کے بھی ہم فور کاؤس کو معلوم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے کی ورڈز سارے کے سارے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے تک کی ورڈز ہیں اب آپ کو تلاش کرنے کے ذریعے نہیں مجھے کون سے کی ورڈز چاہیے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے جو جو کی ورڈز آپ کو اچھے لگے ہیں جو لگے کہ آپ کے بزنس کے مطابق ہیں جو لگے کہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ان کو یوں سیلیکٹ کر لینا ہے جو جو بھی آپ کو اچھے لگے ہیں جیسے میں پانچھے یہاں پر ویسے سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ جب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو اوپر دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کاؤپی آپ کاؤپی کریں گے تو یہ آپ کے کاؤپی ہو جائیں گے اور اس کو کمپین میں جا کے بعد میں آپ یوز کر سکتے ہیں بارال یہاں سے اس کو پلین میں بھی شامل کر سکتے ہیں نیو ایڈ بھی یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں براڈ میچ ابھی ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا ہے براڈ میچ اور اگزیکٹ میچ وغیرہ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اگزیکٹ میچ فریز میچ براڈ میچ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ پچھلی ویڈیو دیکھیں اس میں سارا سمجھ آ جائے گی براڈ میچ اگزیکٹ میچ اور فریز میچ کیا ہوتا ہے بارال یہ کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں تو یہاں سے ہم اس کو کوپی کر کے سمپلی یوز کریں گے اپنی کمپین میں جب ہم اس کو کریئٹ کریں گے تو یہ تھا کہ کس طرح ہم ویب سائٹ کے اندر سے اپنے کی ورڈز تلاش کر سکتے ہیں اب دیکھیں گے کہ ہم اپنے کی ورڈز اگر ہم اپنی مرضی سے کچھ کی ورڈز دیں تو ان کو کیسے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون سے کی ورڈز اچھے ہیں کون سے نہیں اچھے اس کے لئے دوبارہ جو ہے میں یہاں پر گوگل ایڈز میں جا کے اس میں پلاننگ میں جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کی ورڈز خود سے ہم کیسے تلاش کر کے ایڈ کر کے اس کی کمپیٹیشن کو چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے پیچھے جاتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ میں کلک کرتا ہوں ٹولز اینڈ سیٹنگ پر اور ایک دفعہ پھر میں کی ورڈز پلانر پر کلک کر دیتا ہوں اب دوبارہ سے پھر ہم اسی جگہ پر آگے جسکور نیو کی ورڈز اس پر ہم کلک کرتے ہیں اب پہلی دفعہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ سٹارڈ ویڈ نیو ویب سائٹ تھا اب یہاں پر ہے سٹارڈ ویڈ کی ورڈز آپ ایک کی ورڈ ڈال دیں آپ دو ڈال دیں آپ تین ڈال دیں وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائے گا مثال کے طور پر میں یہاں دو تین کی ورڈز ڈال دیتا ہوں جیسے فرض کرتے ہیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں فوٹو شاپ اور انٹرپیس کرتا ہوں یہ ایک کی ورڈ ہو گیا الیسٹریٹر یہ دوسرا کی ورڈ ہو گیا ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ تیسرا اس طرح جتنے آپ کی ورڈز چاہیں ڈال سکتے ہیں کی ورڈ لکھیں اور انٹرپیس کریں جب آپ ڈال لیں تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے اسی قسم کی پھر سکرین آ جائے گی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے چونکہ یہ پہلے سے ڈسکس ہو چکی ہے اب یہاں پر صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے کی ورڈز ڈال لے تھے ان سے ملتے جلتے کی ورڈز اس نے یہاں پر آگے اوپر دے بھی دی ہیں یعنی فوٹو ایڈیٹنگ بھی کی ورڈ کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں فوٹو سافٹ ویر گرافک سافٹ ویر مارکٹنگ انٹرنیٹ مارکٹنگ ایڈویٹیزمنٹ ایکسل اس طرح کی چیزیں بے شمار اس نے یہاں پر آپ کو سجیشنز بھی دے دی ہیں اب یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے دیکھئے کہ ہم نے دوریشن جو سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ دیکھیں اپرل بائیس سے لے کے مارچ تئیس تک اور یہاں پر چاہیں تو آپ گوگل پر رکھ لیں یا چاہیں تو یہاں پر آپ گوگل انڈ سرچ پارٹنرز پر کر لیں وہ آپ کی مرضی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو فوٹو شاپ کا کی ورڈ ہے وہ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ مرتبہ تک سرچ ہوا ہے ٹھیک ہے اور آگے اس کا کمپیٹیشن بھی بہت لو ہے یعنی یہ فوٹو شاپ کو کی ورڈ بڑا زبردست ہے گرو کرنے کے لیے اور آگے اس کا ریٹ بھی بتایا گیا اسی طرح الیسٹریٹر جو ہے وہ بھی تقریباً اتنی مرتبہ ہی سرچ کیا گیا ہے جبکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اس سے کہیں زیادہ یعنی ایک لاکھ منیمم رینج ہے اور ون ملین تک لوگ سرچ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کی ورڈز ہیں ان میں سے ڈیجیٹل مارکٹنگ جو کی ورڈ ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور یہاں پر دیکھیں وائر ٹو وائر چینج وائر ٹو وائر چینج ہوتی ہے ایئر ٹو ایئر چینج یعنی اوپر ورنوں دونوں میں زیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں تقریباً ایک جیسے ہی لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں بات ڈیجیٹل مارکٹنگ کی تو اس میں اضافہ ہوئے ہے نو سو پرسنٹ لوگوں کا یعنی نو سو گناہ زیادہ لوگوں نے زیادہ کی اماؤنٹ یعنی ایک دو ہر کلک کریں گے اتنے پیسے لگیں گے ایڈویٹیزمنٹ کرنے والے کے اس کے علاوہ اس نے بے شمار آپ کو اور بھی اس سے سپورٹنگ جو کی ورڈ ہیں سجیشنز دے دی ہیں یا آئیڈیز دے دی ہیں یہاں دیکھیں کی ورڈ آئیڈیز لکھا ہوا ہے تو بے شمار آپ کو پاس کی ورڈ آئیڈیز ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کی ورڈ ایسا ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس میں کیا چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی سب سے زیادہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کا سرچ والیم کیا ہے یعنی کتنے زیادہ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کامپیٹیشن کتنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو کامپیٹیشن جتنا ہائی ہوگا اس میں آپ کو گروہ کرنے میں زیادہ مسئلہ پیش آئے گا جتنا لوگ آپ کی ورڈ پکڑیں گے تو آپ کو کمپیٹیشن میں آکے زیادہ گروہ ہونے کے چانس ملیں گے اسی طرح اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے جیسے یہ دیکھیں فوٹو شاپ آن لائن تو یہاں پر اس کا جو یہ ٹو ایر وہ مائنس نائنٹی ہے اس کا مطلب لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہو رہا ہے تو اس قسم کا کی ورڈ کوشش کریں آپ نہ استعمال کریں اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں دیکھیں آن لائن مارکٹنگ اور اس میں پلس نائن ہنڈ پرسنٹ ہے تو اس قسم کا کی ورڈ آپ استعمال کریں اور اس میں چونکہ دیکھیں کمپیٹیشن میڈیم ہے تو گروہ کرنے کے چانسز ہیں اور اس کی امپروومنٹ ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ اس کے کولم کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں پر دیکھیں اوپر لکھا ہوتا ہے کولمز کولمز پر کلک کریں گے تو یہاں جو جو کولمز ان کے پاس اویلیبر ہیں آپ سیلیکٹ کر کے اپلائی پر کلک کر دیں گے کچھ چیزیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو بہرحال وہ اپنی ضرورت کا مطابق آپ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ہم کریں گے کمپین جب ہم رن کریں گے جو اس کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے ہم کمپین رن کریں گے کہ کس طرح ہم گوگل ایڈویٹیزمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر ان میں یہ کی ورڈ استعمال کریں گے اس میں دیکھیں گے اس کے یہ بیڈ رینج ہے اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے لیکن میں آپ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پر ایک دفعہ ضرور یہاں پر ٹائم دیں اور اس کو ریسرچ کو دیکھیں کہ کی ورڈ کی ریسرچ کیسے ہوتی ہے کیسے آپ کو آئیڈیز جنریٹ کرنا جتنا آپ سٹرونگ ہوں گے کی ورڈ کی ریسرچ میں اتنی ہی زبردست قسم کی ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کر سکیں گے اور اتنا ہی زیادہ گوگل ایڈ سے آپ فائدہ حاصل کریں گے فائدہ سے مراد یہ کہ آپ پیسہ کم لگائیں گے اور آپ کو آوٹپوٹ یعنی ریزلٹ یعنی نتائج اچھے ملیں گے سیل زیادہ ہوگی خرچہ کام ہوگا لیکن اگر آپ نے کی ورڈ کی پراپر ریسرچ نہ کی تو پیسے بہت زیادہ لگیں گے آپ کو پوٹینشل نہیں ملے گا آپ کو ایسے ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ملے گا اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ سجیشن دیتا ہوں اس پر سٹریس کرتا ہوں زور لگاتا ہوں کہ آپ اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آنا چاہتے ہیں خود یا آپ نے کسی پروڈکٹ کو انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس یا سرویسز کو انٹریڈیوز کروانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے یا گوگل ایڈز کے ذریعے ارمین کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سب سے سٹرونگ زیادہ آپ کو ہونے کی ضرورت ہے کی ورڈز ریسرچ میں اور اس نے زبردست قسم کا آپ کو یہ پلینر دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو کی ورڈز بھی بتاتا ہے اس کے آئیڈیاز بھی دیتا ہے اس کا کمپیٹیشن بھی بتاتا ہے سرچ والیم بھی بتاتا ہے اور بیڈز کے بارے میں بھی رینج پوری کی پوری دیتا ہے اس کے لئے لوکیشن بتاتا ہے آپ کو کہ کہاں پر سرچ ہو رہی زیادہ جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل ہوتی ہے کہ کس شہر میں آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہے کوشش کی ہے میں نے بہت لمبا ٹاپک تھا بہت چھوٹے عرصے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت جو ضروری چیزیں تھی میں نے وہ ڈسکس کی جو تھوڑی سی چیزیں کم امپورٹنٹ تھی کم امپورٹنٹ تو خیال کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن بہرحال میں نے محسوس کہ جس کی ضرورت ابھی انیشلی آپ کو نہیں ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور جو چیز آپ کو ابھی سیکھنی چاہیے تھی میں نے صرف وہ آپ کو سکھائی ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو واقعی سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو لائک بتائیں گے اس ویڈیو کے لائک بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی اچھی لگی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ